بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب بازوق ہو کر کریمہ علیہ السلام کی ذات ببرکات پر حدیعت درود السلام کا نظرانہ پیش کریں اس عقیدت کے ساتھ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں درود السلام سمات بھی فرما رہے ہیں اور سلام سن کر ہمیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں اس پر میں ایک دلیل پیش کر دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تارا کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل تیمہ پارا سورہ فیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تارا کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کو کیا انجام کیا اب رہا ایک کافر سے ہاتھیوں بلش کر لے کے قابل شہید کرنواستے جو دعا آیا یہ واقعہ میرے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت تقریبا پجا دن پہلے پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تارا کیف فعل ربکا اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ کر لے جب میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جلوہ کر تھے اس وقت میرے آقا علیہ السلام عبرہا کا واقعہ دیکھ رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا میں نے کہا جو نبی ماں کے پیٹ میں بیٹھ کر عبرہا کا واقعہ دیکھ سکتا ہے وہ نبی مدینہ میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کا درود و سلام بھی سمات فرماتے ہیں اس پر بھی ایک دلیل پیش کر دوں حضور علیہ السلام کے سب کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ کا بچپن سے آپ پر گھوڑے دن در تشریف فرماسو میں دیکھ رہے ہیں کہ چند آپ کو انگل دے اشارت چل دائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چاچا تو تو میرے پیدا ہوں تو بات دیگال کر رہے ہیں جدو میں اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے پیٹ کے اندر سا جیڑے فرشتے رابطہ عرشتے پائے کھڑ کے کھڑے نے جیڑے فرشتے تسبیح بیان کر دے سن میں انہوں نے آواز میں سن دا سا جیڑے رابطہ بہن محفوظ دے کلم چل دی سنیاس چلنہ علیہ کلم دی آواز میں سن دا سا جیڑا نبی ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے عرش علیہ خرشتے دی آواز سن سکتا ہے جیڑا نبی ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے روح محفوظ دے چلنہ علی کلم دی آواز سن سکتا ہے وہ نبی مدینہ دے اندر بیٹھ کے اپنی غلاموں دا درود و سلام نے سماعت فرما سکتا ہے اس عقیب بنال پڑھو کہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ دے اندر بیٹھ کے اپنے غلاموں دیکھ رہے ہیں درود و سلام سماعت بھی فرما رہے ہیں سارے محفوظ دے اندر بیٹھ سن اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وہ سلم علیہ کا یا حبیق اللہ یہ خواہش پی تر ہوتے جو پیدا میں ہرا ہوتا یہ خواہش پی تر ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا تیرے چہرے کمر لنہا میں آقا دیکھتا ہوتا تیرے چہرے کمر لنہا میں آقا دیکھتا ہوتا تمنہ تھی میرا بچتا اگر ہے تا تو یوں ہے تا تمنہ تھی میرا بچتا اگر ہوتا تو یوں ہوتا تیرے آقا نواساں سے گلی میں کھلتا ہوتا تیرے آقا نواساں سے گلی میں کھلتا ہوتا تیرے چہرے تو ہر لمحہ میں آقا دیکھتا ہوتا ابو باکر کی آنکھوں میں جو آنشتا ہوتا ہے تا ابو باکر کی آنکھوں میں جو آنشتا ہوتا وہ میں ہوتا تیرے روح سارت آتا عقیدت سے گرا ہوتا تیرے آنکھوں میں جو آنشتا ہوتا تیرے روح سار پہ آتا عقیدت سے گرا ہوتا یہ خانش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا تیرے چہرے تو ہر لمحہ میں آقا دیکھتا ہوتا تیرے آنکھوں میں